سلام آداب جے ہند آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج کا سبق نمبر دس تو چلیے بینہ وقت کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر دس سب سے پہلے ایدھن، بینگن، کاتا، بانگ، جھوکا، کھونٹا، پہنچا، ٹانگا، مہنگا، پتنگا، بکھیڑا، بھروسا، سہارا ٹھکانہ، روشنی، صفائی، زیادہ، ارادہ زیادہ، ارادہ، آندھی، باندھی، اٹھایا، بگاڑا، چُبھویا، باندھا، پکایا گیلا ایدھن، اودھا بینگن، دھیمی روشنی آندھی کا جھوکا، صفائی کا ارادہ، چراغ کی روشنی بینگن کس نے پکایا، کاتا کیوں چُبھویا، خدا پر بھروسا کرو گائیں کھوٹے سے باندھ، زیادہ بھکھیڑا نہ کر وے اپنا، وے اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے آندھی کے جھوکے سے ایدھن میں پتنگا جا پڑا تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح سے ہمارا یہ سبب بھی پورا ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز بھی پسند آ رہی ہوں گی تو چلیے اس سبب کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں اس سبب کے الفاظ معنی یہاں پر نہیں ہے تو لہٰذا یہ سبب بہت آسان ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس کے نہیں دیئے الفاظ معنی جب بھی دیے جاتے ہیں جب مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو دیکھیں ناظرین یہ سبب ہمارا پورا ہو گیا تو چلیے اب ہم اگلے سبب کی اور چلیں گے اگلی کلاس میں آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ